اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افسومان میں رکھے آمین اور آج کا دن آپ لوگوں کیسا گزر رہے اور کل کا دن کیسا گزر رہے کیونکہ ہفتہ اتوار دو دن میرے تو ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیزی دن یہی گزرتے ہیں جو سنوار منگل بہت جمعہ رات جمعہ ہوتے ہیں پھر بھی ہوتا ہے کہ سارے اپنے اپنی یونیورسٹی میں ایمان چلی جاتی ہے عظیم کالیج میں چلے جاتا ہے اور یوسف آفیس چلے جاتے ہیں تو میں اپنی مرزی سے بس تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے میرا دوپیر تک میں نپٹا لیتی ہوں لیکن ہفتہ اتوار جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو میرا کام تو ڈبل ہو جاتا ہے مورننگ جب میں اٹھتی ہوں سب سے پہلے تو بیٹ بنا لیتی ہوں کیونکہ بیٹ شیٹ میں چین بھی کرنی ہوں تب بھی میں بیٹ اچھے سے بنا کے سب سے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں نے ٹی وی کی تاریں تھوڑی سی نیچے پہلی ہوئی تھی کل جو عظیم تھا نا لائٹ چلی گی تھی تو وہ تاریں تھوڑی سی لٹک گئی تھی اس سے تو ان کو میں نے پولڈ کر کے اچھے سے رکھا ہے اس کے بعد جی میں ڈریسنگ ٹیبل جو ہے نا اچھے سے صاف کر لوں گی کیونکہ اس کا بھی میں نے کپڑا جو ہے نا وہ اتار دیا ہے جو میٹ میں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ دھونے والا ہو گیا تھا کافی زیادہ تو پھر میں نے کہا چلے اس کو بھی اتار لیتی ہوں اور اتوار کا دن اتوار والا دن یہ ہوتا ہے کہ سارے کپڑے جو ہوتے ہیں جو دھونے والے ہوتے ہیں بیڈ شیٹ ہوں آئی ساری چینج کر دوں گی کیونکہ اتوار والا دن آگر جمعہ والا دن میں نہ کروں نا تو اتوار والا دن ضرور کر لیتی ہوں اس دفعہ میں جمعہ والدین جو ہے بیڈ شیٹیں نہیں چینج کی تھی تو آج اتوار والدین چینج کر لوں گی اور یہ دو دن کے کپڑے یہاں دلے ہوئے پڑے ہیں لیکن فولڈ کرنے والے رہ گئے تھے تو میں نے کہا چلے آج میں کر لیتی ہوں کیونکہ یہاں چار پائی بھی بھری پڑی ہے تو میں نے کہا چلے اس کو پہلے میں نے اپٹا لیتی ہوں پھر میں پورے گھر کی آئی سفائی کرنے والے کیونکہ کل میں تھوڑا سا سکون کروں گی کہ سموار آ جائے گا تو سموار والدین تھوڑا سا ریلیکس میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں کہتا ہی چلتی گئے سارے چلے گئے ہیں تو میں تھوڑا سا ویڈیوز کو بھی دیکھتی ہوں ایڈیٹنگ بھی کرتی ہوں نیکس ویڈیو جو میں نے بنانی ہوتی اگلے ہفتے میں کیا کیا بنانی ہوتی اس کی پلیننگ بھی کر کے رکھ لیتی ہوں اچھا جی آج میرا گلہ بھی تھوڑا سا گڑ بڑ کر رہا ہے میں حالانکہ ویس آور کرنے سے پہلے تھوڑا سا گڑ کھایا کہ میرا گلہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے لیکن پھر بھی نہیں ہوا ابھی میں آگئی ہوں کمرے میں اور کافی زیادہ جو میرے کپڑے فولڈ کی ہوئے تھے میں سٹ کر کے علماری میں رکھ رہی ہوں اور بیڈ شیٹ میں نے چینج کر لی دوپیر کا ٹائم ہو گیا ہے اور دوپیر کا ٹائم اس وقت میں نے کہا چلے پوچا بھی لگا لے تو آج میں نیچے بیٹھ کے لگانے والی نہیں ہوں کیونکہ آج میں جلدی جلدی سارے گھر کا پوچا لگانا ہے کیونکہ تھوڑا سا لگانا ہو تو نیچے بیٹھ کے بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن میں نے آج لگانا ہے سارے گھر کا پوچا تو اسی لئے میں نے وائپر پر لگایا پوچا تو اس کو لگا کے بس میں سارا پھیر لوں گی اچھے سے کہ صفائی اچھے سے آج ہو جائے اور ساری کمپلیٹ ہو جائے یہ میں لاؤنج میں آگئی ہوں عظیم کے کمرے کی میں نے وہ لگا لی ہے لاؤنج کی لگا کے کچن میں لگا کے تو یہ میں قتم کر دوں گی یہاں پہ آج میری جتنی بھی کوشش ہوگی میں یہی کوشش کر رہی ہوں ساری چیزیں جہاں جہاں کلیننگ کی ضرورت ہے وہاں ماں کلیننگ کرتی جاؤں کیونکہ آج رف کلیننگ کروں گی اب آگئی ہوں میں یہ والا جو ہے واش بیسن یہ واش بیسن تو دو ٹائم بھی دھولو پھر بھی وہ کلر اس طرح کا ہے ریڈ کلر ہے تو اس کا جو سابن کے ہوتا ہے داغ سے وہ لگ جاتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا تو یوسف تو یہ کہہ رہے تھے تھوڑا سا بھی داغ لگ جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سٹیشن والے ہوتے ہیں واش بیسن اس طرح کے تو بس یوسف پھر بہت غصہ کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی سیچویشن ہو جائنا ہے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سفائی کیوں نہیں ہوئی سفائی ان کو بہت زیادہ پسند نہیں اسی لئے شاید مجھے عادت پڑ گئی کہ یوسف کو سفائی زیادہ پسند دیں تو مجھے مجھے کرنا زیادہ پسند نہیں تو میں پھر زیادہ تر سفائی کر کے ہی رکھتیم میں نے کہا چلیں برطن دو لیتی ہوں دونے کے بعد ابھی میں جی سٹارٹ کر رہی ہوں سبزی بنانا آزیم کا کوئی دل نہیں تھا لیکن سبزی میں نے بنانی ہی تھی آج تو میں نے کہا سبزی میں اپنے لئے بنا لیتی ہوں گھکر میں رکھ دیتی ہوں اور بعد میں میں آپ کے لئے کچھ اور بنا دوں گی اور دیکھتی ہوں ابھی میں اس کے لئے کیا بناتی ہوں فیلال تو میں اوپر رکھ دیا یہ والا اپنے لئے شام کے لئے جو سالا نامنی کھانے اور چائے جو ہے شام کی وہ بندی ساتھ دودھ بوائل ہو رہے کیونکہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے جب تازہ دودھ آتا ہے تو مجھے ساتھ چائے جو ہے مجھے بڑا یہ اچھا لگتا ہے کہ میں چائے تازہ دودھ کی پیوں تو اچھا ابھی کھانے بندنے میں کافی زیادہ دیر تھی تو وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور مجھے چاہیے تھا میں نے کہا چلیں انسٹنٹ کچھ بن جائے تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ ہے میں نے کہا چلیں انڈا بنا لیتی ہوں اور پرائی کر لیتی ہوں اور دو سلائس رکھ لیتی اور ساتھ دائی رکھ کے تو یہ کامی نیشن مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے تو بس یہ بڑھا کے میں آگئی ہوں بیٹ پہ اور کھا کے پھر میں واپس گئی ہوں اور کچن میں کچن میں جتنے بھی برطن ہیں میں نے دھوک رکھے ہوئے تو ان کو میں ارینج کر کے رکھ لوں گی کیونکہ جب سوک جاتے اس کے بعد میں ارینج کر کے ان کو رکھ لیتی ہوں اور کچن میں ویسے آگئی ہوں کہ عظیم فرمیش کر رہا تھا اور آئیمان دونوں کر رہے تھے کہ چکن والا پلاو بریانی آپ بناتی ہو نہ وہ بنا دوں میں نے کہا سی لیں ٹھیک ہے وہ بھی میں بنا دیتی ہوں کیونکہ اتوار وال دن جو ہوتا ہے وہ سب کی فرمیشیں جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے اگلے دن اپنی وقات میں انسان آ جاتا ہے ہفتہ سووار منگل بور جمعہ جو ہوتا ہے وہ بس نارمل ڈیز ہوتے ہیں تو ابھی میں آگئی ہوں بس پلاو ہی بنانے والی ہوں میں موسیقی 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 پلاو کی ریسیپی میں نے کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اسی لئے میں نے اس کو جلدی جلدی بنا لیا اور سرب کرنے کے لئے نکال رہی ہوں اور ساتھ میں نے سلاد بنا لیا تھا اور بیٹھ کے جا کے بس ہم لوگ مل کے کھائیں گے کیونکہ جب ہمارے گھر میں یہ پلاو بنتا ہے تو سب کو بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو بس ہم اب انجائے کریں گے کھائیں گے اور میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکیلا فیز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکیلا فیز